مرات ہے ہمارے ہم پورا ایک تصور پائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خود سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ اپنے ایک محبوب ایک جنیدہ بندے کو ایک خاص علم عطا کیا تھا اور وہ علم جو تھا وہ اصل میں اشیاء کی حقیقت کو جاننا اور طریقت کا علم ہے تو خود ایک علم موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس کے حصول کو کیوں نہ لوگ اپنے لئے مشہل را بنائیں علم لدنی سے کیا مرات ہے اس سے پہلے جو آپ سوالات صاحب نے کیا ہے ان کا ماخذ بھی یہ کیا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ جو نہ زبان سے واقف ہوتے ہیں نہ اس علم سے واقف ہوتے ہیں نہ علم کیسے بات کرتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تصورات قائم کر لیتے ہیں یہاں بھی وہی صورتحال ہے یعنی یہ علم لدنی کوئی علم نہیں ہے جس کا ذکر ہے عربی زبان کا ایک سادہ لفظ ہے من لدنہ علمہ یعنی ہم نے اپنے ہاں سے ایک خاص علم اس کو دیا تھا بس اتنی بات ہے یعنی لدنہ کا مطلب یہ ہے اپنے ہاں سے خاص اپنے التفات سے یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی علم دیتا ہے اور جگہ جگہ ان کا ذکر ہوا ہے اور ان کو بیجتا ہے اور وہ ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں وہ کار قرآن قضاء و قدر کی حیثیت سے اللہ سے وہ علم پاتے ہیں وہ علم لے کے آتے ہیں اس کی تصویر کیا ہے وہ قرآن نے کھینچی ہے خود حدیثوں میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہوا ہے تو اس کی کوئی خاص علم نہیں ہے یہ تو عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جو استعمال کیا جیسے میں کہوں کہ میں نے تو ان کو خاص طور پر تربیت کیا ہے تو اس میں خاص طور پر سے آپ کہیں کہ یہ کوئی خاص علم ہو گیا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں